سب سے پہلی جنگ اسلام میں محمد الرسول اللہ کے بعد جو لڑی گئی سب سے پہلی جنگ وہ جنگِ بدر اور جنگِ بدر میں تین سو تیرہ مجاہدین صحابہِ کرام تھے اور وہ جنگ کیوں لڑی گئی وہ جنگ اس لئے لڑی آپ علیہ السلام تیرہ سال تک مکہ میں رہے وہاں پر ظلم زیادتی ان کے اوپر ہوتی رہی ظلم زیادتی کرتے رہے افتار اور مشرقینِ مکہ آپ صبر کر کے آپ ہجرت کر کے مدینہ تلمنورہ پہنچے امن کی جگہ پہ پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہِ کرام تھے وہاں پر جو یہودی تھے بنو نظیر بنو قرائزہ وغیرہ وغیرہ یہودیوں کے تو آپ نے ان سے الائنس کیا آپ نے ان سے گڑ بندن کیا میں صلاح کو معادے کو یہ لفظ اس لئے بول رہا ہوں ان لفظوں میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں آپ نے الائنس کیا کہ ہم اپنے مذہب پر رہیں گے آپ اپنے مذہب پر رہیں گے کوئی جنگ و جدان نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی پریشانی کسی سے ہو تو وہ آمنے سامنے آ کر بات کرے گا یہ بات وہاں پر تیہوی یہ معادہ وہاں پر کیا گیا اس کے بعد صحابہ اکرام کے پیچھے ایک جو دشمنی تھی دشمنی کیا بلکہ گفار اور مشرقین ہمیسا اللہ کے نبی علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے تو ان کی طاقت اور ان کا کاروبار جڑا ہوا تھا ملک شام سے تو ملک شام میں ایک قافلہ گفار اور مشرقین کا گیا وہ قافلہ تیجانتی قافلہ تھا اور پڑی مال دولت لے کر وہاں سے واپس آ رہے تھے اور وہ آدھ مکت المقرمہ میں ان پیسوں کا ان دولت کا استعمال کرتے حضرات صحابہ اکرام کے خلاف مدینہ المنورہ میں محمد الرسول اللہ کو خبر بھی آپ علیہ السلام نے صحابہ کو تیار کیا اس قافلے کو روکنے کے لیے ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے سیاسی حصول کے اعتبار سے اور پولٹیکل اعتبار سے یہ کرنا وہاں پر جائز تھا محمد الرسول اللہ نے تین سو چودہ صحابہ کو لے کر آپ پہنچے مقام بدر میں ایک میدان میں پہنچتے ہیں تو ادھر سے قافلے کو پتا چلتا ہے وہ قافلہ اپنا راستہ بدل کر مکت المقرمہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے ادھر وہ قافلے والے مکت المقرمہ والے کو ابو جہل کو خبر کرتے ہیں کہ آپ اپنی اس قافلے کی رکشہ کے لیے کچھ نوجوانوں کو بھیجئے وہاں سے ایک ہزار لشکر لے کر ابو جہل چلتا محمد الرسول اللہ کے مقابلے کے لیے ان دونوں فوج اور ان دونوں جماعتوں کی بھڑن تو ہو جاتی مقام بدر میں اللہ کے نبی جنگ نہیں کرنا چاہتے ابو جہل کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن ابو جہل نشے میں چور تھا ابو جہل طاقت کے نشے میں پاگل تھا اس نے کہا کہ آج میں محمد کو ان کے ماننے والوں کو سبق سکھاؤں گا آج میں نہیں ماننے والا ہوں آج میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا ابو جہل اتراتے ہوئے نشے میں دھت ہو کر شراب پی کر نوجوان لڑکیوں کو دانس کروا کر اس نے کہا کہ مقابلہ کروں گا میدہ مقام بدر میں جب صفحے تیار کی جاتی تو کاجر ملی کے طرح لڑتے ہیں وہاں پر بھی محمد الرسول اللہ نے جنگ کی لیکن شروعات جنگ کی ابو جہل نے کی تھی محمد الرسول اللہ نے بعد میں تلوار اپھائی اپنے رکشہ کے لئے دوسری جنگ وہ جنگ صحابہ اکرام تین سو تیرہ تھے حضرت جبریل بھی آئے تھی چار ہزار لشکر جرار خوجوں کی تھی اللہ کے طرف سے اس جنگ کے اوپر اللہ کی مدد ہوئی تھی جس کی وجہ سے تین سو تیرہ نے ایک ہزار لشکر جرار کو مات دیا تھا صحابہ اکرام جیتے تھے ستر کے ستر کفار مکہ واصل جہنم ہوئے تھے ابو جہل بھی اسی کے اندر دو پچوں کے ذریعے سے مارا گیا تھا شروعات ابو جہل نے کی تھی مقابلہ موتور جواب محمد الرسول اللہ نے دیا دفاع کیا تھا دیفنس کیا تھا جیسے پاکستان حملہ کرتا ہے تو ہمارے پھارت والے اس کو جواب دیتے ہیں تو یہی سسٹم اور یہی نظام تب ہوا تھا دوسری جنگ لڑی گئی جنگ بدر میں مشرقین جو ہار گئے تھے کفار مکہ جو ہار گئے تھے ایک سال کے بعد وہ احد کے میدان میں آتے ہیں مقابلے کے لیے ایک سال کا بدلہ لینے کے لیے ایک سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں مقام احد میں پہنچتے ہیں وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے بھلے ہی پہلے مرحلے میں دوسر اخیر کے مرحلے میں صحابہ اکرام کو شکست ہوئی لیکن پہلے مرحلے میں صحابہ اکرام پھاری تھے لیکن شروعات کی تھی اس جنگ کی کون کفار مکہ نے مشرقین مکہ نے کان کھول کر سنو اسلام کو جہاد کے ذریعے سے اسلام کی شاد ہونا ایسا تصفر کرنے والو اٹھاؤ تاریخ اٹھاؤ پہلے شروعات مکہ تل مکرمہ کے کفار سے ہوتی پہلے شروعات جنگ کی مکہ تل مکرمہ کے مشرقین سے ہوتی محمد الرسول اللہ تو مقابلہ کرتے دوسری جنگ لڑی گئی کفار کے طرف سے آکر من ہوا محمد الرسول اللہ نے جواب دیا تیسری جنگ لڑی جاتی تیسری جنگ لڑی گئی غزوے غزوے بنو قوائزہ غزوے احزاب لڑی گئی اس لیے کہ یہود مدینہ جو تھے جو معادہ ہوا تھا وہ سرگوشی کرنے لگے تھے انہوں نے سوچا کہ محمد آئے باہر سے اور ہم پر حکمرانی کریں گے ہم نہیں ماننے والے محمد الرسول اللہ کے اندر خانہ ان کے تشدد پھیلانے لگے تو محمد الرسول اللہ نے ان کا مقابلہ کیا یہ تیسری جنگ شروعات کن کی تھی یہودیوں کی تھی جو تھی جنگ لڑی گئی نبی باق علیہ السلام تیسری بنو غزب احضاب کے بعد آپ تاریخ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے فتح خیبر کا مقابلہ آپ جو ہوا وہاں دیکھئے یہود جو مدینہ سے نکل کر فتح خیبر کے اندر جو موجود ہو گئے تھے محمد الرسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے پلانک بنا رہے تھے آپ علیہ السلام نے خیبر کے اوپر قبضہ کیا فتح کیا اس گھاٹی کو اس علاقے کو غزب احضاب آپ کے سامنے ہیں یہودیوں کی طرف سے شروعات کی گئی تھی اس کے بعد آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے غزب مموتہ کے اندر ڈیڑھ لاکھ رومیوں کے سامنے محمد کے ختم کرنے کی پلاننگ رکھی تھی انہوں نے محمد الرسول اللہ نے ڈیڑھ لاکھ کا مقابلہ کیا صرف تین ہزار صحابہ اکرام کے ذریعے سے شروعات کی تھی رومی نے خاتمہ کیا محمد الرسول اللہ نے اس کے بعد خیبر میں یہودی ان کی سرگوشی اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں تو آپ کہیں گے کہ اتنا ظلم ہوتا تھا ہمارے محمد تو ان کو سمجھاتے تھے پہلے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ جنگ پہ آمادہ ہو جاتے تھے اگرے ڈیڑھ لاکھ رومی فوجی ہمارے پاس ہے ہم تو محمد کو دھول چٹا دیں گے لیکن جب میدان میں آتے تھے تو بھیگی بلی بن کر پھاکتے تھے ڈیڑھ لاکھ فوجوں کا مقابلہ محمد الرسول اللہ نے تین ہزار لشکر جگار کے ذریعے سے کیا غزبِ حنین میں بارہ ہزار صحابہ اکرام تھے غزبِ حنین کے موقع پر وہاں پر بھی کفار اور مشرقین کے طرف سے شروعات کی گئے بینِ مونہ میں ستر ستر صحابہ اکرام جو حافظِ قرآن تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا محمد الرسول اللہ نے ان کا مقابلہ کیا محمد نے پہلے کسی سے جنگ نہیں کی کہ آؤ تم اسلام قبول کرو نہیں تو تمہاری کرتن مار دی جائیں گی خلق تھے محمد الرسول اللہ نے ایسا کبھی نہیں کہ اپنے پوری زندگی کے یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ دس ہزار صحابی کو لے کر جب مکہ فتح کرنے پہنچے تھے آپ علیہ السلام نے کہا اللہ تسریب علیکم یوم اِذْحَبُوا اَنتُمَ التُّرَقَ جاؤ تم سب کے سب آزار دشمنوں کو معاف کیا اپنے قرے سے لگا رہا ہے کوئی مائے قلال جو اپنے دشمنوں کو طاقت کے نشے میں آنے کے بعد بھی طاقت میں آنے کے بعد بھی پاور میں آنے کے بعد بھی وہ مقابلہ کرتا وہ مقابلہ نہیں بلکہ وہ بدلہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ جب طاقت اور پاور میں آئے فوج کی بڑی تعداد تب آپ نے صحابہ اکرام کو چھوڑ دیا منع کر دیا انتقام مت دو چھوڑ دو جاؤ ہمارے جو دشمن ہیں ہم سب کو آج معاف کرتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے میری یہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِلْعَالِهِ لوگ سمجھتے نہیں بیانات ہمارے ہوتے ہیں ہم بیان کرنے والوں کو ٹرررزم کا مہر لگا کر یو اے پی اے کے اندر اندر ڈال دیتے ہیں اسلام کی ڈیفینیشن اسلام کی ایکسپلینیشن اگر ہم کریں گے تو ہم کو کہہ دیں گے کہ دیکھیں مولانا عبداللہ صاحب پر کسی نے کسی سنگٹھن سے ریلیشن ہے یا تنگوات سے چڑے ہوئے ہیں یا القاعدہ سے چڑے ہوئے ہیں ٹرررزم کا رشتہ اسلام سے نہیں ہو سکتا کبھی بھی پیار محبت کی ہوتی ہے بات اس مذہب میں آسمان سے اوپر کی بات ہوتی ہے یا زمین سے نیچے کی بات ہوتی ہے ہمارے مدارس کے